اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاقرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بھائیو اور دوستو اور بزرگو اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں ایسے ایمان والوں کا دذکرہ فرمایا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الجہاد کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب جھوٹی خبر پھیل گئی کہ آپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے انتقام کی خاطر اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے ہوئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی موجود نہیں تھے اپنا ہاتھ ہاتھ پر رکھ کر اس کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت کو کیا تھا چودہ سو صحابہ نے اس درخت کے نیچے یہ شرف بیعت حاصل کیا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی پھر اللہ نے ان کے دلوں کے حالات جانے اور سکینت اتمنان ان کے دلوں پر نازل کیا علامہ علوسی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں یہ درخت پہلے تو چھوٹا سا تھا مگر جب صحابہ اس کے نیچے آتے گئے حضور کا ہاتھ پڑتا گیا یہ درخت پھیلتا گیا یہاں تک کہ اس درخت نے چودہ سو صحابہ پر اپنا جھنڈا پیدا کیا اس دھوپ کے اندر بھی اس درخت نے ان کو سایہ عطا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس درخت کو دیکھا جاتا تھا بقائدہ علامت کے دور پر اور اس کی چمک دنیا کو دکھائی جاتی تھی کہ اس کے نیچے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک پر چودہ سو صحابہ کے ہاتھ رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے اور وہ درخت موجزتا بڑا ہوتا گیا اور حضرت عمر قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ درخت کبھی چھوٹا نہیں ہوا جب سے صحابہ نے اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں آج تک اس کا سائز بھی وہی ہے اس کا سایہ بھی وہی ہے نہ کبھی اس میں سوکا پن آیا یہ ہمیشہ سر سبز و شداب رہا ہے اللہ نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ یہ ایمان والے صحابہ کی چھت بن گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اگر موجود نہیں تھے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو اس صحابی کا ہاتھ قرار دیا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے داکموں کو زانیوں کو شرابیوں کو قابو کیا ہر محلے سے زنا ختم شراب ختم قتل و غارت ختم دکیتی ختم بھتہ ہوری ختم چوری ختم خفیہ تدبیر ختم سازشیں ختم پوری کائنات میں عدل کا جھنڈا بن گیا جتنے بھی مشرک تھے منافق تھے سازشی تھے سارے کے سارے پسے پردہ چھپے ہوئے اور یہ انتظار میں تھے کسی نہ کسی طرح عمر اس دنیا سے چلا جائے جب عمر جائے گا تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا عمر جائے گا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا عمر جائے گا تو کلمہ کی بلندی بھی ختم ہو جائے گی لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ یہ دین پوری کائنات کے دینوں پر اس کا کلمہ پورے کائنات کے کلموں پر اس کی نماز پوری کائنات کی نمازوں پر اس کا جہاد پوری کائنات کے جہادوں پر اس کا روزہ پوری کائنات کے روزوں پر اس کی سنت پوری کائنات کی سنتوں پر اس کی اطاعت پوری کائنات کی اطاعت کے مقابلہ میں اس کی توحید پوری کائنات کی توحید کے مقابلہ میں ہمیشہ غالب رہے گی اللہ کا وعدہ ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے دینوں پر یہ دین غالب رہے گا مسلمان جب اس آیت کو پڑھتا ہے اسے تسلیہ ہوتی ہیں اسے ایک اتمنان پیدا ہوتا ہے قرآن کی دستاویز قرآن کی دستار قرآن کی سنت قرآن کا وعدہ قرآن کی پیشنگوئیاں قرآن کی تمام کی تمام حکمتیں مسلمان کے لئے جزوے لازم ہیں کہ وہ دین پہ چل کر یہ سمجھتا بیٹھے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ہمارا دین سارے دینوں پر ہمارا نبی سارے نبیوں پر ہماری نماز ساری نماز پر ہماری امت ساری امتوں پر ہماری عورت پہلی تمام کے تمام عورتوں پر ہمارے مرد پہلے تمام مردوں پر ہمارے بچے پہلے تمام بچوں پر ہمارے بوڑے پہلے تمام بوڑوں پر ہمارے گناگار اپنی توبہ کے بعد پہلے تمام کے تمام گناگاروں پر ہمارے زانی اور شرابی لوگ توبہ کے بعد پہلے زانی اور شرابوں سے بھی آگے ایمان کی توفیق میں داخل ہو جائیں گے یہ اس دین کا وعدہ ہے نسرتِ خداوندی دین کا غلبہ حضرت عمر اس دنیا سے جس وقت جامع شہادت نوش فرما کر گئے ہیں پانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسندِ خلافت جب عطا ہوئی لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو حیادار انسان ہے یہ تو کبھی موں اٹھا کر کسی سے بات بھی نہیں کرتے یہ تو شرم سے جھگ جاتے ہیں اب ہمارا میدان صاف ہو گیا میدان خالی ہو گیا مگر خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا پیغمبر ہے جن کے متعلق سیدنا ابو حریرہ کی روایت کہ جب بھی رسول اللہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں بھی حضور کو بیٹھے ہوئے جب دیکھا ہے آپ نے صرف اپنے ممبر پہ یہ لفظ ضرور فرمائے ہیں عثمان جنتی ہے عثمان میرا صحابی ہے عثمان میرا رفیق ہے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّتِ عثمان بن افخان ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے نبی ہر تقریر پر نبی ہر بیان پر نبی ہر خطاب پر اپنے اس صحابی کا تذکرہ کہتے اور بار بار امت کے سامنے یہ بیان کرتے کہ عثمان جنتی چھتیس سال کی عمر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راستوں سے چل رہے ہیں ان کے خاندان کے اندر بتوں کی پوجہ ہوتی تھی ان کے تمام خاندان بتوں کی طرف مائل تھے اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آگے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں صحیح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب پڑا قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے نبی کے آنکھوں کے نور نے ایک طرف راغب کر دیا میں رسول اکرم علیہ السلام کے حلیے کی طرف مائل ہو گیا وہ وقت تھا کہ جب آپ ان کے قدموں میں پڑ گئے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ جن بتوں کے پیچھے آپ چلتے ہیں یہ کسی کو عزت تو دے نہیں سکتے آپ کو ذلت دیں گے آئیں اس نبی کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا قلمہ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں میرے نبی علیہ السلام پر جس وقت یہ ایمان لے آئے رسول کریم علیہ السلام نے سیدہ رقیہ اپنی صحبزادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر دی جب وہ بیمار ہیں جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو اس جگہ پر رہ اپنی بیوی کے باس اس کی تمام دیکھ بحال کر اللہ تجھے جہاد کا بھی اللہ تجھے جنگ بدر کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تجھے جہاد کا نام بھی دیا جائے گا اور غنیمت کا حصہ بھی دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو بدری صحابی کہا غنیمت کا حصہ ان کو عطا کیا گیا بیوی کی تمارداری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو غنیمت کا حصہ بھی دیا غازی کا رتبہ بھی ملا بدر کا رتبہ بھی ملا سیدنا عثمان غنی وہ صحابی جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے جس وقت چلا کرتے تھے اللہ کی قسم ان کی حیاء زمین کو دیکھا کرتی تھی نہ نگاہیں دائیں طرف نہ نگاہیں بائیں طرف نہ نگاہیں اوپر اٹھاتے تھے سامنے مدینہ کی عورت آ جائے یا مرد آ جائے جب تک سیدنا عثمان کو بھلاتے نہیں تھے اس وقت تک آپ کو پتا نہیں لگتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اپنی نگاہیں نیچے کرتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے زمین میری والدہ ہے میں نے اس کے اندر جانا ہے میں نے اپنے محبوب سے قبر کے حالت سنی ہے اس وقت سے زمین سے میری نگاہ نہیں اٹھتی میں ہما وقت اس کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ اس کی وحشت دہشت ختم ہو جائے قبر میرے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ صحابی جس وقت اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں آتی ہے رسول اکرم علیہ السلام کا دھماد بنتا ہے اللہ کی قسم خدا ان کو مال سے دولت سے مزین کرتا ہے عثمان غنی کہتے ہیں پہلے حالات غربت کے تھے اب حالات میں تبدیلی آگئی سیدہ رکیہ کے آنے کے بعد تجارت میں برکت ہوئی اس لیے میرے نبی نے فرمایا اِلْتَمِسُ الرِّزْقَ فِيْنُ نِكَاحِ جب نکاح ہو جائے تو رزق کو تلاش کیا کرو نکاح خود رزق ہے نکاح ایک نصیب ہے نکاح اللہ کی رحمت ہے نکاح اللہ کی برکت ہے نکاح کے اندر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو بیوی کی مبارک بادی کے اوپر اللہ نازل فرماتے ہیں تو یہ صحابی کہتے ہیں اللہ نے مجھے غنی کیا غنی اللہ کے رسول نے یہ لقب عطا فرمایا کہ سیدنا عثمانِ غنی کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن غنی کی نسبت آپ کو دی گئی مال کی قربانی پر غلاموں کی قربانی پر تجارت کی قربانی پر اونٹوں کی قربانی پر تمام چیزوں کی قربانی پر یہ وہ صحابی ہے جس وقت مدینہ میں ظلم ہو گیا مکہ کے اندر پہاڑے ستم ٹوٹے اپنے بچوں کو لے کر ہجرتِ حبشہ کر گیا میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلا صحابی ہے جس نے لوت علیہ السلام کے بعد اکیلے ہجرت کی ہے اور اپنے خاندان کو لے کر حبشہ کے ملک میں چلا گیا میرا نبی علیہ السلام ہمیشہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاء کا تذکرہ فرماتے تھے اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے فرشتے بھی اس صحابی سے حیاء کرتے ہیں یہ اتنا شرمیلہ اتنا ایماندار اتنا متقی میرا نبی علیہ السلام نے ہر مرتبہ سیدنا عثمانِ غنی کو کھڑے ہو کر یہ کہا انتا فی الجنہ تو جنت کے اندر ہے جس راستے سے آپ چلتے تھے جہاں بھی نبی آپ کو ملتے تھے میرا نبی اس صحابی کو کہتے تھے انتا فی الجنہ تو جنت کے اندر ہوگا یہ بشارتیں سننے کے باوجود سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ پر ایمان پر نماز پر رسول اکرم علیہ السلام کی رسالت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے اور اس بات کی زمانت دیتے کہ اللہ کے نبی نے بے شک مجھے بشارت دے دی ہے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں آپ کے خواب کی شفا ہوں میں رسول اکرم علیہ السلام کی زبانِ نبوت سے جنت کی بشارت لے چکا ہوں اللہ کے فرشتوں نے مجھ پہ فخر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مجھے اپنی بیٹی عطا فرما دی بالآخر جب اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے یہ وقت بھی انسان پہ آتا ہے بیوی دنیا سے جائے خامد دنیا سے جائے میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے بیوی جائے اپنے غم کا اظہار کرو کہ اللہ نے تم سے ایک نعمت صلب کر لی خامد جائے غم کا اظہار کرو اللہ نے تم سے ایک نعمت صلب کر لی سیدنا عثمانِ غنی کی بیوی کا جب انتقال ہو گیا ایک دکھ تو یہ تھا میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی دوسرا دکھ یہ تھا میں رسول اللہ کا دعماد موجودہ تھا اب میری بیوی انتقال کر گئی میرا تعلق مضبوط نہیں رہے گا یہ دکھ بھی اپنی جگہ پر غم بھی اپنی جگہ پر آنسو بہتے ہیں صحابہ نے کبھی بھی دنیا کی دولت کو نہیں دیکھا مال کو نہیں دیکھا خاندان کی جاہوں کو نہیں دیکھا جب نبی کے قدموں میں آئے ہیں اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کو نہیں دیکھا جب نبی کے چہرے کو دیکھا ہے اس چہرے سے بڑھ کر کسی کے چہرے کو نہیں سمجھا جب نبی کے دامات بنے ہیں کسی کی داماتی میں جانے کی کوشش نہیں کی جب نبی کے بہنوئی بنے ہیں کسی کے بہنوئی بننے کی کوشش نہیں کی ہر عیض کی اول بھی نبوت ہے ہر چیز کی آخر بھی نبوت ہے جب وفات ہوتی ہے سیدنا عثمان غمزدہ ہوتے ہیں جہاں پر عثمان دسول اللہ کے لئے غمزدہ ہیں وہاں آقا حضرت عثمان کے لئے غمزدہ ہیں نہ ان کا غم ان کو برداشت ہوتا ہے نہ ان کا غم ان کو برداشت ہوتا ہے راہ چلتے چلتے اللہ کے حبیب نے بلائیا عثمان ادھر آؤ گئے کہا کیا بات ہے غمزدہ ہوتے ہو کہا یا رسول اللہ جس بیٹی کی تربیت منصب نبوت کے بعد آپ نے کی ہو جس بیٹی نے الفاظ آپ کے زبان سے سیکھے ہو جس بیٹی نے پردہ آپ کے کہنے پہ کیا ہو جو بیٹی آپ کے کپڑوں کو چھو کر دھو چکی ہو جس بیٹی نے منصب نبوت کے جھنڈے میں بیٹھ کر اپنی اطاعت کا کردار ادا کیا ہو جس بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے روپ میں دیکھا ہو جس بچی نے نبی کو پانی اپنے دست سے پھلایا ہو جس بچی نے نبی کو چائے خود بنا کے دی ہو جس بچی نے آقا کے سامنے دسترخان بچھا دیا ہو جس بچی نے آقا کے موزے آقا کو پہنائے ہو جس بچی نے آقا کے موزو کا پانی آقا کے ہاتھ میں دیا ہو جس بچی نے آقا کی داڑی پہ کنگی کر دی ہو جس بچی نے آقا کے بالوں پہ کنگی کی ہو جس بچی نے آقا کی پگڑی باندی ہو جس بچی نے آقا کے شب روز کو دیکھا ہو جس بچی نے پورے رحمت اللی العالمین کے سائے میں اپنی زندگی گزاری ہو وہ سیدنا عثمان کو مل جانا بہت بڑی سعادت تھی بہت بڑی نعمت تھی لیکن اس کا جانا اس سے بھی بڑا غم ہے میں آقا علیہ السلام کی اس بیٹی پر اس لیے غم زدہ ہوں کہ منصب نبوت نے جو اپنی بچی کو صفات پراہم کر دی تھی اس کی نماز آلہ اس کا قرآن آلہ اس کی حیاء آلہ اس کی تیانت داریاں آلہ اس میں محبت کے جذب آلہ اس میں خشیتِ الہی آلہ اس میں اللہ کا ڈر آلہ اس میں جنت کی طلب آلہ اس میں جہنم سے بچنے کی طلب آلہ اس میں پلسرات سے چلنے کی طلب آلہ ایسی بچی مجھ سے جدہ ہو جائے نیک بیوی چلی جائے تب بھی بہت بڑا انسان کے لیے مصیبت نظام ہے نیک بیوی کا آ جانا یہ بہت بڑی رحمت ہے بیوی کو نیک بنا کر تو دیکھو میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جنت کا نظام دیکھنا ہے تو نیک بیوی کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ دنیا میں جنت کا سایہ دیکھنا ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے کھانا کیا ہے پکانا کیا ہے پہننا کیا ہے لانا کیا ہے بولانا کسے ہے مہمان کون ہے کیا اکرام کرنا ہے کیا اس قصے کے علاوہ خامد اپنی بیویوں کے اوپر ایمان کی محنت کرتے ہیں نماز کی محنت کرتے ہیں زکاة کی محنت کرتے ہیں جہاد کی محنت کرتے ہیں کی محنت کرتے ہیں اس بات کو بدنظر رکھتے ہوئے ہر جوڑا اپنی زندگی کو گزارے جو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کے نہر میں دھڑائی تھی ایک بیوی نہیں گئی بلکہ اس بیوی کا مسلح بے آباد ہو گیا اس بیوی کا قرآن بے آباد ہو گیا اس بیوی کا برکہ آج ویران پڑ گیا اس کے دستانے آج ویران پڑ گئے اس کے ضرورت شریف کی آوازیں آج مدھم ہو گئی آج کیوں روئے ہیں ان کا کلمہ آج خموش ہو گیا ہے آج کیوں روئے ہیں ان کا ضرورت آج چوٹ گیا ہے آج کیوں روئے ہیں ان کے اندر جذبہ صدقہ خموش ہو گیا ہے آج کیوں رو رہے ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی کا نظام جو ہمیں زندہ نظر آ رہا تھا آج دنیا سے اوجر ہو گیا ہے یہ غم تھا سیدنا عثمان کی آنکھوں آقا نے بولایا کہا عثمان آمے طرح نکاح کرتا ہوں قصہ یا رسول اللہ ام قلصوم سے کہا اللہ کے حبیب کیا واقعیتا آپ نے فرمایا میں نہیں کر رہا بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے عثمان کو بولاؤ رقیہ گئی ہے ام قلصوم اس کو دے دو میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے آیا ہوں خدا کی قسم یہ بھی اللہ کی داد ہے اس صحابی پر اللہ کا عطیہ ہے اس صحابی پر اللہ کی نعمت ہے اس صحابی پر یہ سن کر عثمان غنی اپنے آنسو بہاتے ہوئے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو میرا نام لے کے حکم دیے فرمایا ہاں عثمان آج مجھے میرے رب نے کہا ہے جاؤ ام قلصوم بھی عثمان کے حوالے کر دو اللہ کی قسم فرشتوں نے مجھے آ کر اس نکاح کی ایڈوانس مبارک بات دے دی جبرائیل مجھے مبارک بات دے کر چلا گیا سیدنا عثمان سے ام قلصوم کا نکاح ہو گئے خامد دھماد رشتہ ایسا تلاش کرو جن کا جوڑ اللہ سے ہو پھر خاندان میں کوئی توڑ پیدا نہیں ہوتا دس دن کے بعد شادی میں گڑھ بڑھ جادو اور ٹونے نظرِ بد کی کہاوتیں خاندان میں پھیل جاتی ہیں ماں باپ کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی ماں باپ کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے رشتوں پر حملہ ہو گیا ماں باپ کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کی شادی پھر کسی نے جادو کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ جوڑو جو کبھی ٹوٹتا نہیں اس کے ساتھ تعلق بناو جس کے تعلق کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا رابعہ بسریہ کی چادر جب چور اٹھا کر گیا ہے اللہ نے اس کا نبینہ کیا ہے آواز دینے پر جواب آیا ہے رابعہ اگر سوتی ہے تو اس کا رب جاگ رہا ہے وہ تو نہیں سویا ہوا ہے تو چوری کر کے جائے گا کدر اللہ اس کو بچائے گا لا اعود ہو حفظو ما وہ تو صرف حفاظت کے لئے ہے پوری کائنات کو دیکھ کر اس کی تدبیریں کرتا ہے تفکر کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے نمازیوں کی حفاظت کرتا ہے قاریوں کی حفاظت کرتا ہے ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے مجاہدوں کی حفاظت کرتا ہے علماء کی حفاظت کرتا ہے طلبہ کی حفاظت کرتا ہے پاک دامن عورتوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے تعلق جوڑو دماغ تلاش کیا ہے صاحب شریعت صاحب حیاء مبارک بات والا جس پر اللہ کے فرشتے مبارک دیں جن کو اللہ رب العزت متحید کریں جنہیں اللہ منتحب کریں امِ قلصوم صرف نکاح ہو گیا عزواجی زندگی ایسی کہ نہ کبھی عثمانِ غنی کے دور میں رقیہ کی شادی پر حضور کو کبھی شکایت ہوئی نہ امِ قلصوم کے نکاح میں آنے کے بعد میرے نبی کو کوئی شکایت ہوئی اللہ کی قسم صحابہ رسول قریب علیہ السلام کی منصب نبوت کے سائے میں پلنے والی بیٹیاں اور آپ کے زبان سے پڑنے والی بیٹیاں اور آپ کی عیاش میں رہنے والی بیٹیوں کے اوپر اکرام کی چادر بہابیہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ایسا خوبصورت باپ جس کا ہو اس کی بیٹی کو تکلیف ہو جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا اور اس کے جانے پر غم کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ ہم سے اللہ نے بہت بڑی نعمت سلوک کرتا ہمیں دکھ نہیں ہوتا تین دن غمی کے ہوتے ہیں بیوی بھول جاتی ہے اگلی شادی کے تیاریاں ہو جاتی ہیں شریعت اجازت دیتی ہے مگر اس بیوی سے محبت کا تعلق دس تن بیس تن کے بعد نسیم منصیہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اس کے کردار اس کے نظام میرے آقا علیہ السلام بکرہ زبا کرتے ہیں دروازہ کھڑکتا ہے سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں کھڑی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زوجہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں یہ لفظ جب نکلا میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا وہ خدیجہ جس نے منصب نبوت کو سب سے پہلے تسلی عطا کی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اے نبی خدا آپ پر رسوہ کبھی نہیں کرے گا انکلت اصل الرحم آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں تحمل القلہ بوجھ اٹھانے والے ہیں تقسب المادومہ آپ انسانوں کو کما کر دیتے ہیں تقریز ضعیفہ مہمان کو کھلاتے ہیں تعین علی نوائب الحق حق والوں کی مدد کرتے ہیں آپ کو کبھی اللہ رسوہ نہیں کرے وہ یادیں آئیں مجھے حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ مقام دیا گیا تھا مجھے اعزازن پانچ کلمات خدیجہ نے کہے تھے پھر دوبارہ اس یاد نے کھو گئے خدیجہ ہی تو وہ تھی جو میری غار میں کھانا پہچایا کرتی تھی پھر اگلی غار میں پہنچ گئے خدیجہ ہی تو وہ تھی جو سالن بنا کے لاتی ہے جبرائیل اس پہ سلام کرتا ہے پھر اگلی بات میں پہنچ گئے خدیجہ ہی تو وہ تھی جس نے بند دیکھے مجھ پر احتواد تجارت کیا تھا اور میرے ہاتھ سے اس کو دگنا نفع ہوا تھا پھر آگے بڑھ گئے خدیجہ ہی تو وہ تھی خدا کی قسم جس نے ورکہ بن نوفل کے پاس جا کر میرے علاج کی تدبیریں کی تھی پھر اس کے بعد ان یادوں میں کھو گئے خدیجہ ہی تو وہ تھی جس نے سب سے پہلے اپنا مال دے کر مجھے کہا تھا مال بھی حاضر جان بھی حاضر سب کچھ میں نے قربان کر دیا آپ کی نبوت اور آپ کے اسلام کے لئے ایسی عورت یاد کیوں نہیں رہتی اس کی نماز یاد ہو اس کا قرآن یاد ہو جن کی یاداشتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں حضرت مریم کا تذکرہ آج بھی قرآن کرتا ہے زکریہ کا تذکرہ اس وقت بھی قرآن کرتا ہے یہیہ کا تذکرہ اس وقت بھی قرآن کرتا ہے اسمائیل کا تذکرہ اس وقت بھی قرآن کرتا ہے ان کی عبادت کو خدا نے فراموش نہیں کیا بلکہ ان کی نماز کو جگہ دی ہے ان کے روزے کو جگہ دی ہے ان کے مسلح کو جگہ دی ہے ان کے قرآن کو جگہ دی ہے شادیوں پہ شادیاں ہیں ولیمے پہ ولیمے ہیں ہر جگہ پہ سب کچھ ہو رہا ہے سادے مسلمان ہیں آج بھی اپنے طریقہ نبی کو چھوڑ کر فہر منا کر اپنے آپ کو ایسی دھماغ کے اندر ڈبال دیا ہے کہ باپ بھی بوڑا ہو گیا ہے ماں بھی بوڑی ہو گئی ہے پریشان ہو گئے ہیں لاکھوں روپیہ شادیوں پہ لگ گیا بیٹی کو طلاق ہو گئی لاکھوں روپیہ شادیوں پہ لگ گیا بیٹے کو اتمام ہو گیا یہ اخلاق نہیں بنتے نواز نہیں بنتی حیاء نہیں بنتی بچی کو سمجھایا نہیں جاتا بیوی کو بتایا نہیں جاتا ماں باپ کے تمام کے تمام محنت اس کے جسم پر ہے اس کے لباس پر ہے اس کی تعلیم پر ہے اس کی کالج پہ ہے اس کی یونرسٹی پہ ہے اس کے کردار پہ ہے اس کی صورت پہ ہے اس کی تعریفوں پہ ہے دین پر محنت ماں باپ نہیں کرنا سب سے بڑا ظلم اس وقت یہ ہو رہا ہے دین پر محنت نہیں ہو رہی جس کی بنیاد پر رشتے بنے ہوئے ٹوٹتے ہیں سیدنا عثمان کو کھڑا کر دیا مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ام قلسوم کا نکاح تجھ سے ہوگا قبولیت ہو گئی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی سیدنا عثمان نے بھی اس بیوی کو بیوی کا حق خامد نے بھی خامد کا حق دے کر ادھر رسول کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کو سسر کا بھی حق دیا نبوت کا حق دیا استاد کا بھی حق دیا ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر تقسیم فرمائے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا دعماد ہے یہ نہیں کہا یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے میں اس کے لیے دین کے اندر کوئی نرمی پیبر کرتوں نہیں فاطمہ بنت عصد کا جب مقدمہ میرے نبی کے دربار میں پہنچا تھا یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے کی عورت ہاتھ کٹ رہا ہے اس کا چوری پر آپ اگر چاہیں تو معافی ہو سکتی ہے یہ کہنے کے بعد حضور کا غصہ سیدنا معاذ جہنی اس غصے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا غصے میں خون نماء رنگ پیدا ہو گیا وہ حدود اللہ کا مسئلہ تھا آپ نے قسم اٹھا کے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لکتا تیدہا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کی ہاتھ کار دوں گا میں اپنے دوات پر نرمی کروں دین کے اندر اسے چھوٹ دے دوں کسی مسجد میں میں اس کی سیڈ لے لوں طرف تاری کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں اگر آپ کبھی ایسا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب سے پہلے اس راز کو فاش کرتے ایک دن کھڑے ہیں آنکھوں میں آنسوں آ رہے ہیں ایک صحابی نے پوچھے یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا کاش کہ میرے پاس کوئی آدمی ہوتا میں اس سے کچھ باتیں کر لیتا کہا کون سا آدمی چاہیے ابو بکر کو بلائے جائے کہا نہیں کہا عمر کو بلائیں کہا نہیں کہا عثمان کو بلائیں کہا ہاں ہاں عثمان کو بلاؤ سیدنا عثمان آتے ہیں نبی بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا بیٹھ جا گفتگو شروع ہو گئی حضرت عثمان غنی کا چہرہ متغیر ہو گیا گفتگو سن سن کر جس وقت باہر آگے اللہ کی قسم کئی دفعہ پر رسول اللہ عثمان کو بلاتے تھے راز کی باتیں کرتے تھے وہ راز کی باتیں کیا تھی یہ رب جانتا ہے یہ یقینی بات ہے وہ نریائز بات نہیں تھی وہ غلط بات نہیں تھی وہ کئی ایمان کی تازگی تھی ایمان کی چستگی تھی جس نے صحابہ کو ایسا حیادار بنا دیا جب بھی دل کرتا باتیں کرنے کا آج کہتے ہیں قصے والے کو بلاؤ پہلیوں والوں کو بلاؤ کوئی غلط باتیں کرے کوئی گندی باتیں کرے دل نہیں لگتا تو فلم لگاؤ دل نہیں لگتا تو گانا لگاؤ دل نہیں لگتا تو موسیقی لگاؤ دل نہیں لگتا تو کسی مزاہیے کو بلالو دل نہیں لگتا تو کسی ڈرامے کو لگالو آج مسلمان اس میں دل بہلاتا ہے مگر نبی کے سامنے عورت آجائے مرد آجائے صحابی آجائے عام بندہ آجائے کوئی بھی بندہ آجائے اس کی تربیہ یہ دیئے تھی کہ نبی اس سے گفتگو کرتا دین کی کرتا وہ نبی سے کرتا دین کی کرتا دل بہلاتا دین سے بہلاتا نبی دل بہلاتے دین سے بہلاتے کوئی قصے پہلیاں جھوٹے نہیں تھے کوئی موسیقی ایسی بات نہیں تھی کوئی ڈرامے بات نہیں تھے کوئی فلم بھی نہیں تھی آج کے مسلمان نے اپنے دار السکون کو دنیا کی مغربی لین میں لگایا ہے کہ ہمیں دنیا کی مغرب سکون دیتی ہے دنیا کی تمام چیزیں ہمیں سکون دیتی ہیں آج مسلمان اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے مجھے سکون نہیں آیا یہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا حسن بصری کا فرمان تھا جب مسجد میں آنے سے دل اکتا جائے سمجھ جاؤ کہ آج تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے آج تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے جس کے گھر میں آنے کا دل نہیں کرتا وہ آپ کا کیسے عاشق بن سکتا ہے جس کے کمرے کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا وہ آپ کا کیسے عاشق بن سکتا ہے مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا عبادت کو دل نہیں کرتا قرآن کو دل نہیں کرتا سیدنا عثمان کو منتحب کیا گیا ام قلسوم کے لئے دو بیٹیاں دی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی جھگلہ نہیں ہوا کوئی اونچ نیت نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ایمان کی بنیاد پر نماز کی بنیاد پر صحابیت کی بنیاد پر ایسا رشتہ عطا کر دیا کہ جب یہ بچی دنیا سے انتقال کرتی ہے طبقات ابن سعد والا تین دوائتیں لکھتا ہے رسول اللہ جبل ابی قبیس پہ بیٹھے ہیں دوب لگ رہی ہے میرے نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے یا رسول اللہ آج ام کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا رقیہ بھی دنیا سے گئی ام کلسوم بھی گئی آپ کا دماد سیدنا عثمان غریم اسی جگہ پر موجود اپنے آنسو بہاتا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ آج اللہ نے اس سے رسول اللہ کی صاحبزادی کی صورت میں بہت بڑی نعمت کو لے لیا ہے آج اسی بھی غمزدہ ہے میرا نبی علیہ السلام جنازے میں شرکت کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کی قسم چالیس بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور اس کے بعد انتقال کرتی جاتی اگلی دیتا رہتا انتقال ہو جاتا اگلی دیتا رہتا ایک روایت یہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میری سو بیٹیاں ہوتی ساری کی ساری میں عثمان غنی کو نکاح کے لیے دے دے دمات ہیں دمات ہیں آئی دمات کی داڑی نہیں دمات کی ٹوپی نہیں دمات کی نماز نہیں دمات درود نہیں دمات کے اندر وہ ایمان نہیں اس کے رزق کے اندر شد نظر آتے ہیں اس کے باوجود رشتے کر دیتے ہیں ہم نے گھر کو دیکھا ہے ہم نے کوٹھی کو دیکھا ہے ہم نے خاندان کی سٹیٹس کو دیکھا ہے ہم نے بڑی فیملی کو دیکھا ہے معاشی طور پر ہمارے بچے کو مشکلات نہیں ہوں گی مسائل نہیں ہوں گے بلخاص وہ حضرات جو اہلِ میواد سے متعلق ہیں ایسی رسمیں اپنے نکاحوں میں اجاد کر چکے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ کا ولی بھی ان میں نظر آتا ہے مگر جب نکاح کے معاملہ میں طریقے کار آتے ہیں تو سب سے بڑی بدت بھی وہاں میں نظر آتے ہیں ایسرہو معونتن نکاح میں مشکلت نہیں نکاح میں اسامی ہے شادی ٹینشن کا نام نہیں شادی سکون ہے شادی کوئی ذلت کا نام نہیں شادی عزت ہے شادی کا یہ مطلب نہیں ماں باپ بلٹ پیشر کے مریض بن جائیں اپنی بچی کی جہیز کی خاطر اپنی بچی کی گاڑی کی خاطر یہ کہاں کا نواب ہے کہ جب تک گاڑی نہیں دی رشتہ نہیں ہوتا مرسیکل نہیں دی رشتہ نہیں ہوتا فرج نہیں تو رشتہ نہیں ایسی نہیں تو رشتہ نہیں اسے شادی پہ موقوف ٹو کر دیا گیا شادی کرو نکاح کرو زندگی ان کو گزارنے کا موقع عطا کرو پھر آپ کو صحابہ کی وہ مثال نظر آئے گی جب میرے نبی نے مدینہ میں ایک صحابی سے کہا تو ایمان لیا میں تجھے بکریوں کا ریوڑ دوں گا جب وہ ایمان لیا بکریوں میرے نبی نے اس کے حوالے کر دی دوسرے دن آ کر اس نے سب کچھ قربان کر دیا کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد محنت مزدوری کر کر آپ کے اسلام کو مضبوط کرو گا ایمان کے رشتے میں یہ نظام ہوتا ہے دین غائب ہو گیا نکاح سے غائب میاں بی بی کے رشتوں سے غائب جو میاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہم نے بچیوں کو ایسا بے دین بنا دیا ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کی نمازیں ہتم ہو جائے پہلے ہی دن سے ہمارے نبی نے کیا فرمایا نکاح کرنے کے بعد نفل نماز پڑھو امام امام بن جائے خامد اور اس کی بیوی پیچھے اس کی مقتدی بن جائے پہلا قدم یہ اٹھاؤ اس کے بعد کی زندگی سرات مستقیم بالی بن جائی روب بالی بن جائی آپ کو سکونیت عطا ہو جائی آپ کی بیوی آپ کی خدمت کر کر جنت حاصل کرنے کی شوق پیدا کرے چالیس بیٹیاں سو بیٹیاں عثمان کو دے دیتا اگر میرے حفاظ ہوتی میں تمام کی تمام بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دیتا ایسے دمات کو چونہ ہے جس کی نماز پر اللہ نے قرآن اتارا ایسے دمات کو چونہ ہے خدا کی قسم جس کی صحاوت پر اللہ نے قرآن کو اتارا ایسے دمات کو چونہ ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوتا اللہ اس کو بدری بنانے کا مقام دیتے ہیں ایسے دمات کو چونہ ہے غزوہ جائش الاسرہ جس وقت آتا ہے ایک ہزار اوٹ کی ضرورت ہے وہ سمان کو لاد کر نبی کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے ایسے دمات کو منتحب کیا جو مدینہ کی فضاؤں میں پہنچ گیا جون کے مہینہ میں گرمیوں کے موسم میں مسلمان پانی کے لیے پیاس کے لیے تڑکتے ہیں ایک یہودی ان سے کہتا ہے آؤ میرے اوپر ایمان لاؤ یہودی بن جاؤ بیر رومہ میں تمہیں دیتا ہوں پورے مدینہ میں میٹھا گوان صرف بیر رومہ ہے یہودی ان سے کہتا ہے دین چھوڑو پانی پیلو کلمہ چھوڑو پانی پیلو نبی کو چھوڑو پانی پیلو مسجد کو چھوڑو پانی پیلو زکاة کو چھوڑو صدقے کو چھوڑو جہاد کو چھوڑو گاڑی کو چھوڑو نبوت کی سرپرستی کو چھوڑو آؤ پانی پیو رج کر پیو بس کر پیو پیٹ بھر کر پیو جب پیاس لگی ہو جان جا رہی ہو میٹھا پانی ہو بندے کو کہا جائے نبی کو چھوڑ ہم تو کمزور ایمان والے شاید یہ سودا بھی کر لیں گے نبی کو کہا جائے صحابہ کو کہا جائے نماز چھوڑو پانی پیلو مگر صحابی جان دیں گے کبھی نماز نہیں چھوڑے آج ایمان کا یہ مقام اس وقت ایمان کا وہ مقام مسلمان دیکھتے ضرور تھے یہودی چھیڑتا بھی تھا یہودی تنس بھی کرتا تھا یہودی کہتا تھا تم کس نبی کے پیچھے چلے گئے ہو جس نے مال تمہارا سارا صدقے کروا دیا ہے تمہاری جانیں جہاد میں شہید کروا دی ہیں تمہاری بیویوں کے اوپر دستار پردہ ڈال دی ہیں انہیں پابند کر کے گھروں میں بٹھا دیا ہے چھوڑو اس کو ازادی پہ آجاؤ نماز کے لیے پانچ وقت جاتے ہو پانچ وقت آتے ہو یہ پابندیاں چھوڑ دو اعتقاف کے لیے دستستن بیٹھتے ہو یہ پابندیاں چھوڑ دو دین کی تبلیغ کے لیے کہیں کہیں دن کہیں کہیں ماہ لگاتے ہو یہ پابندیاں چھوڑ دو مگر میرے نبی علیہ السلام کے الفاظ اللہ کے الفاظ تھے یہودی کے لفظ یہودی کے لفظ تھے تاثیر اللہ نے ایسی رکھی مسلمانوں میں سے کہیں کمزور ایمان والے بھی تھے گرمی کے موسم میں زہر کی نماز پڑھ کر جب وہ باہر نکلتے تھے بیرے رومہ کو دیکھ کر ہر ایک کو پیاس بڑھتی تھی تڑپ بڑھتی تھی لگن بڑھتی تھی ذائقہ بڑھتا تھا ایک طرف نبوت کا مسئلہ تھا دوسری طرف پیاس کا مسئلہ تھا ایک طرف ایمان کا مسئلہ تھا دوسری طرف پانی میٹھا ملنے کا مسئلہ تھا ایک طرف جنت کا نظام تھا دوسری طرف یہودی کی پیش کشت تھی چلتے ہوئے آگے چلتے تھے تڑوہ بانی مدینہ میں پی لیتے تھے رسول اللہ کی نبوت پر ایمان پر آپ کے دیئے ہوئے عطیہ پر راضی ہو جایا کرتے تھے بالآخر سیدنا عثمان جب آتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یہودی کے پاس کنواں ہے نبی مسجد نبی کے سیڑی پر کھڑے ہیں آپ اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو کنواں خریدے اور جنت لے لے سب سے بڑا قیمتی سودا زہزہان النار ادخل الجنت فقد فاس جہنم سے بچ کر جنت میں جاؤ یہ کامیابی ہے یہ دولت گاڑیاں خاندان یہ خوشیاں اچھا کھانا اچھا پینا اچھا خاندان چند دن آپ کے گزرے بال سفید ہوگے اور گزرے سفید ہوگے بے شک کالے کرتے رہیں گناہ کرتے رہیں مگر وہ اپنی حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے گڑھاپا ہے سانس بڑھتا جاتا ہے موت کے قریب قبر کے قریب حشر کے قریب اللہ کی آخرت کے قریب جا رہے ہیں انسان لیکن آج کا مسلمان اس کو بھی تیان کرنے یہ تیار نہیں ہوتا کہ میں بوڑا ہو رہا ہوں اپنے آپ کو بوڑا کہنے پر تیار نہیں صحابہ اس چیز کو دیکھتے تھے زہزہان النار ہم جہنم سے بچ گئے ادخل الجنہ جنت میں جا رہے ہیں فقد فاس تو کامیاب ہیں چاہے دولت لگ جائے چاہے سب کچھ لگ جائے الفاظ حضور کے ہیں مبارک حضور کی ہے طلب حضور کی ہے سودہ نبی نے کیا پیش کش میرے آقا نے کی سامنے عثمان کھڑے ہیں یہودی کے پاس پہنچ گئے کہا کتنی قیمت دگنی چگنی قیمت کر کر بتائی سیدنا عثمان نے خرید کر میرے نبی علیہ السلام کو اس کوئے کے دروازے کی چاپی عطا کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا اے عثمان آج بھی تیری جنت من گئی جب تُو نے غزوہ عسرہ کے اندر یہ کام کیا تھا اس وقت بھی تیری جنت منی آج بھی تیری جنت من گئی تمام چیزیں قربان کر دی گئی جنت کو بنا دیا گیا صحابی نے اس کائنات کو یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات ختم ہونے والی ہے اس کی حقیقت ختمہ ہے انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں مگر کائنات محدود ہیں خواہشات لا محدود ہیں اس لیے خواہشات محدود کرو دنیا کو مقصد نہ بناو ضرورت بناو صحابہ کے نقش قدم پہ چلو اللہ کی قسم فرشتے بھی آ کر اس اسمان سے آ کر شرماتے حضور بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں آپ لیٹ رہے ہیں سیدنا عمر خطاب آئے ہیں میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں حضرت عائشہ سے پوچھا دیکھو اب کون ہے کہا عثمان آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہرے کپڑا درست کیا سیدھے ہو کے بیٹھے اندر تشریف لائے زوجہِ متحرہ نے پوچھا یا رسول اللہ دو آئے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے تھے اب آپ بیٹھ کے ہیں آپ نے فرمایا مجھے عثمان سے شرم آتی ہے اللہ کی فرشتے بھی اس سے شرم آتے ہیں یہ کیسا صحابی بنائے مقام صحابیت کتنا عطا کر دیا ہے کہ جب بھی ممبر پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے سیدنا علی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ کہا تھا اللہ کی قسم پوری کائنات کا سونا چاندی اگر کسی کو نصیب ہو جائیں اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ایک کترہ خون کا عثمان کا جنگرہ ہے وہ مجھے معاف کر کر یہ لے لے اللہ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرے مدینہ میں گرانڈ ہے دھوب لگ رہی ہے آقا علیہ السلام موجود ہیں نماز جنازہ کے لیے آدمی آیا کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیے میرے آقا نے فرمایا اس کو لے کر آؤ جب لائے تو پردہ اٹھا حضور پیچھے ہو گئے نماز جنازہ نہیں پڑھائی نماز جنازہ ہو گئی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی آپ نے فرمایا بے شک میں رحمت للعالمین ہو میں نے ہر چیز پر رحم کیا ہے طرس کھایا ہے مگر یہ آدمی وہ تھا قان عیب غزل عثمان فقط عبغزہ اللہ حضرت عثمان کا دشمن تھا اللہ بھی اس کے دشمن بن گئے اور جس کے دشمن اللہ بن جائیں نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا سیدنا عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا خدا کی قسم یہ وہ صحابی ہے جس کی پیشانی قرآن کسی بارے کے اوپر آ کے صفحے پر جسمہ ہو گئی فسی اکفیقہم اللہ کہ اللہ ان کو کافی ہے جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابہ کے اندر کون زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کسی ایک کے بارے میں یہ کہنا کہ غلط تھا وہ بھی بکواس ہے یہ کہنا کہ ناکام تھا وہ بھی جہالت ہے یہ کہنا کہ مجھے یہ صحابی پسند نہیں ہے تاریخ اس کو غلط کہتی ہے انسان اس کو کمزور کہتے ہیں وہ بندہ بھی کفر کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے صحابہ اکرام کی زندگیاں آخرت کو بنا کر دنیا کو کھویا آخرت کو بنا کر دنیا کے رتوے چھوڑے آخرت کو بنا کر ساری سکونیت والی چیزیں ہتم کر دی آخرت کو بنا کر دنیا کی چاہو جلال ہتم کر دی نماز آئی ساری دنیا کی نعمتیں سلک کر لی ہر چیز آئی مگر ان کو دور کر دیا نہ ریشم کے قریب نہ سونے کے قریب نہ جواہرات کے قریب نہ مکانات کے قریب یہاں تک کہ ایک نے بنایا پکا مکان آقا گزرے تو کہا میں تم سے نراز ہو دوڑ کر آئی یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا تو نے پکا مکان بنایا ہے نبی کو اور پکے مکان کو کوئی رشتہ نہیں ہے صحابی جاتے ہیں مکان کو توڑتے ہیں نبی کی حضمت میں آتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مکان توڑ دیا ہے آپ راضی ہیں آپ نے فرما میں بھی راضی ہوں اللہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں اللہ بھی راضی ہے یہ رضا ہے یہ مقصد ہے ایمان کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے ساتھ جان کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کے ساتھ نبی کو راضی کر کر نبی کی بیٹیوں کو بیوی کی صورت میں راضی کر کر نبی کے صحابہ کو تمام چیزوں میں راضی کر کر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن پر خون گرتا یہ علامت موت آئے تو دین کے شعبوں میں آئے یا نماز کی ایسی پبندی ہو جائے خاص طور پر جو بندہ بیمار ہو اس کو تو اپنی عبادت میں ایسے ایسے لگ جانا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے ہاں مرنا ہے اور میں نے یقین مرنا ہے میں اپنے ذکر کو وصائف کو کلمے کو تمام چیزوں کو ایسا اجاد کر دوں کہ میری موت آئے ہر وقت میرے اوپر ذکر ہو جائے قرآن ہو نماز ہو اتنا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے پہلی چیزوں میں تو کتاب دیکھ کے پڑھنی پڑتی تھی تورات والا جب تک سامنے نہیں آتی تھی موت کے وقت اس کو نہیں پڑھ سکتا تھا انجیل والا نہیں پڑھ سکتا تھا سبور والا نہیں پڑھ سکتا تھا ان کی نمازیں بھی دیکھ کر وہ پڑھتے تھے زبانی یاد نہیں ہوتی تھی ان کو اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے جزائے خیر عطا ہو ان ماں باپ کو جن کے بچے سات سال کی عمر میں پوری نماز سنا جائیں دعائے قنود سنا جائیں چھے قلمیں سنا جائیں استغفار انہیں آ جائیں درود شریف انہیں آ جائیں اللہ نے اس موقع پر آپ کو صحابہ کی زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بھئی صحابہ اکرام کی زندگی کی طرف آؤ آپ کی دنیا بھی بنے گی آپ کی آخرت بھی بنے گی کیسر اپنے دروار میں کیسر اپنے دروار میں اٹھ کر کہتا تھا کہ عمر بن خطاب کی جو ٹوپی ہمیں ملی ہے آج اس نے ہمارے سروں کے درد دور کر دی ہیں ہمارے دلوں کے زنگ دور کر دی ہیں اور دنیا کے اندر اس جیسا امام ہمیں کوئی نصیب نہیں ہوتا خدا کی قسم ایسا نبی مل جانا ایسے صحابہ کی زندگیاں ہماری زندگیوں کی طرف آ جاتی ہیں شادیوں کا سیزن ہے شادیوں کا زور ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی شادیوں کی صیرت کو پڑھتے جاؤ شادیوں کو آسان بناو کسی کے لیے پھندہ مت بناو شادیوں کو موقوف کرت کرو دس تولے بیس تولے یہ الفاظ ختم کرو شادیاں مشکت میں ڈالنا بچیوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنا اپنے خاندان انا کی وجہ سے پسند آ جاتا ہے مگر اس بچی کی زندگی پر رحم نہیں آتا رحم کرو ان پر رشتداری کرنی ہے نرمی سے کرو ایمان سے کرو برکت سے کرو وہ بیٹا دے رہا ہے آپ بیٹی دے رہے ہیں ڈیمانڈ اتنی کرتے ہیں کہ وہ بھی دشمن بن جاتا ہے سن کر وہ بھی دشمن بن جاتا ہے پیری مجھ سے اتنا کچھ لے لیا میں نے اتنا کچھ دے لیا یہ چیزیں اس بچی کے لیے عذاب جان بن جاتی ہیں جس کو دیتے ہیں وہ بھی عذاب جس کو نہیں دیتے وہ بھی عذاب اس لیے ایمانی رشتے بناو مسجدوں میں رشتے بناو سختیاں نہ کرو نرمیاں کرو بچیوں کو بچیاں سمجھو بیٹوں کو بیٹے سمجھو ان کو گئی آپس میں دشمنوں والا سلوک مت کرو خاندان کے نظام میں انا پسندیاں ختم کرو رشتداریاں ایمان کے بنیاد پیدا کرو رشتداریاں خاندان نصب حسب اس کے بنیاد پر کوئی رشتداری نہیں میرا نبی نے صحافی سے فرمایا فضفر بی ذات دینی طریبت کی اداف دیندار کو دیکھ کلمے والے کو دیکھ نمازی کو دیکھ بس جو بندہ نمازی ہے نہیں بھی جانتے تو آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دو آپ اس کے ایمان کی گواہی دے دو آج خاندان سید نے سید میں کرنی بچی چاریس سال کی ہو گئی دوسرے نے اس میں کرنی ہے تیسرے نے اس میں کرنی ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے یارہ قبائل میں اپنے رشتداریاں قائم فرمائی کالے گورے عجب عرب قریش حاشمی سارے خاندان میرا نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں جمع کیے اور دنیا کو یہ بتایا کہ پانچ بچے ہیں خاندان سے باہر بھی لے جاؤ خاندان کے اندر بھی دیاؤ اب کیا ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے اس لیے اس کی نماز دیکھو اس کا قرآن دیکھو اس کا حسن دیکھو ایمان کا جمال دیکھو تو ایمان کا پھر آپ کو اعتماد آئے گا ورنہ اپنے گھروں میں عورتیں زنجیر کا دوق بن جاتی ہیں لٹکی ہوئی رسیاں بن جاتی ہیں اپنے گھر میں نہ چھوڑنے کے قابل نہ رکھنے کے قابل جب ایمان کی بنیاد نہیں ہے ساری امارتیں گر جاتی ہیں اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی فاہم کی توفیق وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمين حمدللہ